تو اس کو میں سوں کے بتاتا ہوں تو بالکل تو ابھی یاد یہ شیرو جو انسا تھا نا کیا کہا رہا تھا نہا رہا تھا اپنی ماما کے پاس کیج میں ٹھیک ہے کیا کہا رہا تھا نہا رہا تھا تو میں ابھی بتاتا ہوں کیا سینو ہے تو شیرو صاحب یہاں پہ نہا رہے تھے ٹھیک ہے یہ ساری مٹی اس نے اتپر نیچے ساری نا ایسے تباہ ہی مچا دی تھی در نہا نہا کے نا تو یہ مٹی اصل میں ٹھنڈی ہے نا ادھر سے تو نرم بھی ہے اصل میں تو یہ پھر آ جاتے ہیں ادھر نہانے کے لیے یہ پانی بھی اس نے بے شرم نے دیکھا انگندہ کار دیا یہ بھی اب گرہ دی تو میں ظلمی کے اوپر بھی مٹی آئی ہوئی تھی اور اس کے یہ گاس کے اوپر بھی جو کہ اچھا مجھے نہیں تھا لگ رہا ان کا صاف ستھری ہو کے بیٹھے رہاں سے تو یہ بھی اصل میں کیا کرتی ہے اٹھتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نہا کے اور جو ان سے بیٹھ جائے گی آ کے پانی وغیرہ پی کے دانا وغیرہ کھا کے اور بیٹھ جائے گی آ کے دوبارہ انڈو پر اور انڈو پہ بھی مٹی آ جائے گی گاس پہ بھی مٹی آ جائے گی وہ پھر مجھے کام اچھا ہی لگتا میں نے کہا ایسے گندے انڈے ہو جائیں گے یعنی ایسے تو نہیں گندے یعنی شکل سے گندے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ پھر میں نے اس کو اٹھایا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نمبر ون انڈا تھا یہ تو ایسے حراب ہوا پڑا ہے وزنی بھی بہت ہوا پڑا ہے لیکن حراب ہوا پڑا ہے اس میں کو اس کی میں نے کینڈنگ کی ہے اور یہ انڈا جو ہے حراب ہو گیا ظلمی کا تو یہ دیکھو جی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے بدبو آ رہی ہو مجھے کیسے میں نے کیسے چیک کی ہے پہلے تو اس انڈے سے پانی بہت زیادہ نکل رہا تھا تو میں نے پہلے ایک دفعہ اٹھایا مرگی کو ظلمی کو میں نے پہلے اٹھایا تو وہ پھر جنسا پانی لگا بہتا ہے میں نے کہا کہ اس کی نمیو کہہ رہا ہوگی یہاں اس نے کین پہ بیٹھنا کر دیو لیکن کوئی ایسا سین نہیں تھا میں نے پھر اس کے ساتھ اس کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کر دی انڈے کو نا تو پھر جنسا میں نے اس کو پھر اٹھایا پھر اس کے ساتھ پانی پھر میں نے اس سے سن گیا مجھے یہ نا کہہ لیں کہ الٹی آنے لگی تھی تو انڈے کو جی ہم یہاں پہ توڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے سے ہی نیچے جنسا نالی میں چلا جائے گا اس کو توڑتے ہیں یہ ابھی بل بو کہہ رہا نہیں آئی بہت زیادہ گندہ ہوا پڑا ہے بہت زیادہ گندہ ہوا پڑا ہے بہت زیادہ دیکھا بھی نہیں جا رہا میں بس ایک سیکنڈ بھی نہیں دیکھا ہوگا اس کو اے 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 آپ کے سامنے یہاں جو ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے اتنا بڑا وہ آ رہی ہے بہت زیادہ گندہ ہوا پڑا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا حالانکہ یہ فریجی میں پڑے رہے ہیں انڈے تو فریجی میں جو انڈے ہوتے ہیں وہ حراب نہیں ہوتے ہو جاتے ہوں گے لیکن یہ باقی ماشاءاللہ سے انڈے بلکل ٹھیک ہیں اس کو شروع سے ہو سکتا کوئی ہو تو ایک دو انڈا مجھے لگ رہا تھا شروع سے ہی نا جب میں نے رکھنے تھے اس کے نیچے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ حراب ہو سکتے ہیں تو ابھی وہ یہ ایسے نا انڈر بلکل مجھے لگ رہا کہ بچہ بنا ہوا ہے لیکن مار گیا ہوا ہے بھی دیکھتے ہیں ابھی تو آٹھ دن ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے اوپر سے جا کے دیکھوں گا تاکہ مجھے بدبون آئے مجھے الٹی آنے لگی تھی بلکل یہاں پہ آگی تھی یہاں پہ نہ تو اوپر سے جا کے پانی کتاؤں گا تاکہ وہ نیچے چلا جائے اوپر سے کیمرہ کرتا ہوں آجے تو آگے بننا نائی کنا سی بائی سا بھولتی نہیں کرنے کا ابھی میں نے کہا کہ ہمارے کار کے جاتے ہیں ویڈیو میں پشکار چکا تھا میں نے کہا چلے جاتے ہیں ناک پانکار دیتے ہیں کوئی بدبو کتما ہے تو یہاں کوئی انڈا ٹھیک ہے ٹوٹا وہاں پڑا ہے ابھی پھر بدبو یہاں آتا کاری ہے سونچیں کتنی گاندی اس کے پاس جا جائییں گے تو کتنی گاندی بدبو ہوگا اتنی گنڈی بد ہویا ہے کہ اوتی جو ہے ہوتی آرہی ہے بندے کو مشکل اگر نفتیا ہے تو امید کرکے وہ ایک ہی جگ میں گرایا اور وہ گیا یا نینہ علی میں چلا گیا پائپ کے ذریعے نا اچھی بات ہو گیا تو ابھی میں ادھر نہیں جاؤں گا دو تین گھنٹے جانا تب پڑے گا وہ فنچیز کو اور توتو کو ڈاپنا پڑنا ہے تو جنسا ہاں سوڑی دیرتا کہ صبر کریں گے پھر ابو وغیرہ گائی بولے ساری رات کو پھر انڈے چیک کریں گے پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا سین ہے سارے انڈوں میں دوستو ابھی ٹائم آ چکا ہے مرگی انڈے چیک کرنے کا مجھے آگے سے کچھ نظر نہیں آرہا آپ اس طرف کیمرہ کرتے ہیں تو شیرو صاحب چھوٹا موٹا شیرو ادھر بیٹھا ہوئے دونوں باپ بیٹا دونوں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بھی ڈنڈا لگا کے بٹھائیں ان کو تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹانگوں سے کمزور نہیں ہوتا ٹھیک ہے ابھی ظلمی کو اٹھاتے ہیں انڈے بغیرہ فوراں فوراں چیک کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ریزلٹ شیڈ کرتے ہیں کیونکہ اکیلا بندوں میں تو اکیلی چیک کرنے پھر آپ کو بتاتے ہیں تو لین جی ابھی مرگید کے ماشاءاللہ سے انڈے چیک ہو چکے ہیں اور ریزلٹ ٹھیک ہی ہے ماشاءاللہ سے اپن نینی گندی ہے سیرر چیٹ جائیں گی یہ ایک انڈا رہ گیا بس ٹھیک ہے یہ بھی لو یہ بھی لو ظلمی اور یہ انڈا ایک حراب لگ رہا ہے مجھے یہ تو کہہ لیں ففٹی ففٹی اور کہہ لیں گے حراب ہی ہے ٹھیک ہے نمبر ون ایک گیا اس کو کیا کہیں گے ہم نمبر ون ایک تو یہ تین انڈے حراب نکل آیا اندر تو ابھی اس کے نیچے پتہ نہیں کتنے انڈے ہیں پہلے تھے تیرہ انڈے تیرہ میں سے چار تو یہ گئے چار اور آٹھ انڈے رہ گئے پیچھے چلے کوئی بات نہیں جو لگو منظور ہوگا وہ ہی ہوگا ہمارے ساتھ جو ہماری قسمت میں ہوا وہ ہی ہمیں ملے گا تو یہ دو انڈے بلکل بلکل اسی انڈے انڈوں کی طرح حراب ہے جس طرح پہلے دو انڈے پہلے جو انڈہ میں نے توڑا یعنی کالا کالا پانی اس میں نکلے گا اگر ان کو توڑوں گا تو اس کو میں سوں کے بتاتا ہوں تو بلکل ابھی اصل میں یہ انڈے تازے تازے یعنی حراب ہیں ٹھیک ہے کھلے نہیں ہیں اس میں بدبوت ہو آئے گی زائد سے بات آئے گی تو اگر میں ان کو توڑوں تو پھر جو انسی میں ابھی کھانا کھا گیا ہوں وہ میرا سارا باہر آجے گا تو اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ ان کو نہ توڑا جائے تو ایک یہ جو انڈہ نا اس میں کہہ لیں کہ پرسیسنگ ہوئی ہے لیکن بعد میں انڈہ جو ہے حراب ہو گیا بھی یہ بھی ہل رہا ہے تو انڈہ حراب ہے یعنی یہ بھی کنفرم بہت ہے دوسرے انڈے کے مطابق اس میں بچہ بنایا تین دن کا شائل اور وہ ایکسپائر ہو گیا ہے پہلی دفعہ میں نے اس طرح گندے انڈے دیکھے ہیں پہلے بھی مرگی کو اسی کو کھڑک بٹھایا تین چار دفعہ تو بٹھایا تو دو دفعہ باقی جو انڈہ بچے میں نے دو دفعہ اس سے نہیں نکلوایا دوسرے چھوڑے تھے تو جو ان سے کہا لے کہ ایک بوتروں کے نیچے سے نکلواتا رہا ہوں اس طرح انڈے نہیں گندے میں جس طرح کہ یہ والے دو انڈے اور پہلے جو ایک انڈہ توڑا ہے آپ کے سامنے وہ والا ٹھیک ہے تو اب یہ بھی انڈہ حراب ہے اور اب اس کو ہم انڈ والے دن تک نہیں چھیڑیں گے تو لائک سبسکرائب شیئر تو میں دیکھ رہا تھا ویڈیو بان رہی ہے کہ نہیں تو اللہ حافظ